بولیٹن کا آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری آج جاپان جائیں گے وزیر خارجہ چار روزہ دورے پر کچھ دیر بعد روانہ ہوں گے وزیر خارجہ جاپانی حکومت کی دعوت پر یہ دورہ کر رہے ہیں بلاول بھٹو کے دورہ جاپان سے خیادت کی سطح پر رابطوں کا نیا سلسلہ شروع ہوگا وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری آج چار روزہ دورے پر جاپان جائیں گے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کچھ دیر بعد ربانہ ہوں گے وزیر خارجہ جاپانی حکومت کی دعوت پر یہ دورہ کر رہے ہیں بلاول بھٹو کے دورہ جاپان سے قیادت کی سطح پر رابطوں کا نیا سلسلہ شروع ہوگا وزیر خارجہ اشیائی ترکیاتی بینک انسٹیٹوٹ میں بھی خطاب کریں گے ممتاز کاروباری شخصیات سینئر نمائندگان وزیر خارجہ سے ملاقات کریں گے بلاول بھٹو کا چار روزہ دورہ ہے مالی سال دوہزار تئیس چوبیس کے وفاقی بجٹ کا اطلاع کات سے ہو گیا بجٹ میں چار سو اٹیس عرب روپے کے اضافی ٹیکس آئیت کیے گئے مہانہ دو لاکھ روپے سے زائد کی تنخواہ پر ٹیکس میں ڈھائی فیصد کا اضافہ کیا گیا یکم جولائی سے بینکوں سے پچاس ہزار روپے یومیا کیش نکلوانے پر نون ایٹی ایل افراد پر اشاریہ چھے فیصد ٹیکس لگے گا بات کرتے ہیں وقاس عظیم ہمارے ساتھ موجود ہیں جی وقاس بتائیے گا بجٹ میں چار سو اٹیس عرب روپے کے اضافی ٹیکس لگائے گئے ہیں بجٹ عظمات کے پر مہانہ دو لاکھ روپے سے زائد کی تنخواہ پر ٹیکس میں ڈھائی فیصد کا اضافہ کیا گیا ہے ایسے افراد جو کہ ایٹی ایل پر ایسے ٹیکس پیئر لسٹ پر نہیں ہے ان کے اوپر اگر وہ ڈیلی پچاس ہزار کے کیسے کلواتے ہیں تو سپریشن اچھے سے ٹیکس لگے گا ایٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں شامل غیر منقولہ جائداد ضروف کرنے والوں پر ایڈوانس انکرن ٹیکس دو فیصد سے بڑھا کر تین فیصد کر دیا گیا ہے نان ایٹی ایل افراد کیلئے یہ اشارہ چار فیصد سے بڑھا کر چھ فیصد کر دی گئی ہے دو کروڑ پچاس لاکھ روپے کی غیر منقولہ جائداد کی ضروف پر ایک فیصد ٹیکس ادا کرنا ہوگا ٹیکس کی اداعیگی کا ثبوت بوقت ریجسٹری فرام کرنا ہوگا اسی طرح ایٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں شامل غیر منقولہ جائداد خریدنے والوں پر ایڈوانس انکرنس دو فیصد سے بڑھا کر تین فیصد کر دیا گیا ہے اور نان ایٹی ایل افراد کیلئے یہ اشارہ چار فیصد سے بڑھا کر دس شرعہ پانچ فیصد کر دی گئی ہے پچاس لاکھ روپے سے زائد کی غیر منقولہ جائداد کی خریداری بینکن ٹرانزیکشن کے ذریعے ہوگی آئندہ بجٹ میں خات پر پانچ فیصد دو ٹیکس آئیت میں کر دیا گیا ہے جوشنز پر تیڈل اقسائز جوٹی دس فیصد سے بڑھا کر بیس فیصد کی گئی ہے پراپرٹی کی خریدار پروپ پر ٹیکس سے بڑھا کر دو فیصد کیا گیا ہے بڑی گاڑیوں پر بھی ٹیکس لگایا گیا ہے اور اگلے مالے سال کے دوران اخبیار دس کلاس نئے لوگوں کو ٹیکس میٹ کے اندر لے کر آئے گا جو لنڈے کے سفرے ہیں اور آئیٹی کے حالات ہیں ان کے اوپر ریگولیٹی ڈیوٹی کو ختم کر دیا گیا ہے درامدی یان، پینلز، مونیٹر اور پروجیکٹر پر ریگولیٹی ڈیوٹی کو بھی ختم کیا گیا ہے سٹیل بار، راڈز اور شیشے کی مسوہات کی درامد پر بھی ریگولیٹی ڈیوٹی ختم کی گیا ہے ایل ایڈی بالنز کے سوا دیگر بلد سے ریگولیٹی ڈیوٹی آئیت کر دی گئی ہے ڈیوٹ اور کریڈٹ کارڈ غیر ممالک کو استعمال کرنے پر بھی ریگولنگ ٹیکس میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور یہ شرعہ نان فائننس پر دس فیصد اور فائننس پر پانچ فیصد اضافی ٹیکس آئیت کیا جائے گا روہ مالی سال کے دوران ذریع سنتوں کو دیام کا ٹیکس مراد ملیں گے اور یکم جلائی دوہزار تیس سے قائم ہونے والی ذریع سنتوں کو پانچ سالہ انکم ٹیکس چھوٹ بھی ملے گی پاٹا اور پاٹا کو مزید ایک سال کے لیے ٹیکس چھوٹ بھی دی گئی ہے اور ریل سٹیٹ مینیٹمنٹ کمپٹیز کو تیس جن روہزار چوبیس تک ٹیکس چھوٹ بھی لے گی سٹارک ایکشن پر لکھٹک کمپٹیز کا ٹیکس ایک شرعہ دو پانچ فیصد سے کم کر کے ایک فیصد کر دیا گیا ہے وقاس صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیے گا دوسری جانب آئی ایم ایف شرائط پر عمل درامت شروع کر دیا گیا پیٹرول پر پانچ روپے فی لیٹر لیوی بڑھا دی گئی پیٹرول پر لیوی پچاس روپے سے بڑھا کر پچپن روپے لیٹر کر دی گئی ہے وقاس اس مطالق بھی بتائیے گا جی وزارت خزانہ نے رات پیٹرولیم اس نے آپ کی کیمٹوں میں ردو بدل کیا ہے پیٹرول کی قیمت کو برقرار رہتا گیا ہے لیکن اس کے اوپر آئی ایم ایف کی شرائط پورا کرنے کے لیے پیٹرولیم دیگلپنٹ لیوی پانچ پیسی لیٹر بڑھائی گئی ہے اور اب یہ شرائط پچاس روپے سے بڑھ کر پچپن پیسی لیٹر تک ہو چکی ہے جوکہ ہائی سپیڈ ڈیزل پر پیٹرولیم دیگلپنٹ لیوی پچاس روپے سے لیٹر برقرار رکھی گئی ہے پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر سینج ٹیکس سے وہ ابھی بھی زیر پیسٹ ہے حکومت سینج ٹیکس وصول نہیں کر پا رہی حکومت کا پیٹرول کی قیمت برقرار رکھنے کا اعلان ڈیزل کی قیمت میں سات اشاریہ پانچ روپے لیٹر اضافہ کر دیا گیا ڈیزل کی نئی قیمت دو سو ساٹھ روپے پچاس پیسے فی لیٹر ہو گئی وزیر خزانہ کے مطابق ڈیزل کی قیمت میں اضافہ اگلے پندرہ روز کے لیے کیا گیا اس حق دار کا کہنا تھا کہ عوام پر کم سے کم بوز ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے دوسری جانب الپی جی کی قیمت انیس روپے پینتالیس پیسے فی کلو کم کر دی گئی گھریلو سیلینڈر دو سو انتیس روپے پینتالیس پیسے سستا ہو گیا اگرہ نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا نئی قیمتوں کا اطلاق جولائے کے لیے کیا گیا ہے الپی جی کی قیمت انیس روپے پینتالیس پیسے فی کلو کم کر دی گئی گھریلو سیلینڈر دو سو انتیس روپے پینتالیس پیسے سستا ہو چکا ہے اوگرہ نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا جبکہ نئی قیمتوں کا اطلاق جولائی سے ہوگا عید کے تیسرے دن شہریوں نے ناشتہ پوائنٹس کا روح کر دیا فیملیز کا کہنا ہے کہ عید کے تہوار پہ کچھ الگ ہونا چاہیے اسی لیے بچوں کے ہمراہ ناشتہ پوائنٹس پر آ کر حلوہ پڑی سے لطفندوز ہو رہی ہیں مزید بتا رہی ہیں مائدہ وحید ملکل جیسے کہ آج عید کا تیسرا دن ہے اور یہاں پر دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ بچے اپنی فاملی کے ساتھ آئے ہوئے ہیں اور حلوہ پوڑی کا جو ہے وہ ناشتہ کر رہے ہیں ان سے جان لیتے ہیں مجھے بتاؤ آج آپ کس چیز کا ناشتہ کرنے کے لیے ہیں اور کیسے انجوائے کر رہے ہو ہم حلوہ پوڑی کھانے کے لیے آئے ہیں اور بہت مزید ہے ہلوہ پوڑی کھا کے ہم گوشت کھا کھا کے تھک گئے ہیں ہلوہ پوڑی کھا رہے ہیں چھوٹا سا بچہ بھی میرے ساتھ موجود ہے مجھے آپ بتاؤ یہاں پر کس چیز کا ناشتہ کرنے آئے ہو ہلوہ پوڑی کا اور یہاں پر کیسے انجوائے کر رہے ہو کس کے ساتھ آئے ہو پوری فاملی کے ساتھ پوری فاملی کے ساتھ آئے ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ فاملی میں فیمیل بھی موجود ہیں ان سے بھی جان لیتے ہیں مجھے آپ بتائیے گا بچوں کے ساتھ پوری فاملی کے ساتھ آئی ہیں یہ کہ دو دن آپ کے کیسے گزریں اور آج تیسرا دن کیسے گزاریں آج کا دن تو بہت اچھا ہونے والا ہمارے لیے کیونکہ ہم لوگ یہ لہوری ہے تو بہت سے بھی فیورٹ ہے یہ چیز اور گوشت کھا 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 کے انسان تک جاتا ہے تو یہ انٹیٹیٹمنٹ ہو جاتی ہے بچوں کی باہر نکل کے اس لئے اچھا لگتا ہے کبھی کبھی دن جو ہیں باہر فیملیز کی بڑی تعداد موجود ہے ناشتہ کرتے ہوئے انٹیٹینمنٹ ہونی چاہیے اور آج شہری لاہوری اور خاص طور پر ہوں اور وہ اس طرح کے موقع کو انجوائے نہ کریں یہ ہو نہیں سکتا اس لئے لاہوریوں کی بڑی تعداد جب حلوہ پوری کا ناشتہ کرنے کے لئے باہر آئی گیا ٹھیک ہے مائدہ آپ کا بہت شکریہ عید کے تیسرے دن لوگ سنت ابراہیمیز سے فارغ ہو کر تفریقی غر سے پارک کا رکھ کر رہی ہیں مگر وفاقی دار الحکومت میں چند روپوں کی خاطر شہریوں کی جانوں سے کھیلا جا رہا ہے پارک میں دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاورزی کرتے ہوئے راول ڈیم کی گہرے پانیوں کی سیر کرائی جا رہی ہے اشیاء خرونوش پر اوور چارجنگ بھی دھڑلے سے جاری ہے تفصیلات جانتے ہیں ارشاد قریشی سے جی ارشاد عجیز وقت میں وفاقی دار الحکومت اسلام آباد کے سب سے بڑے تفریحی مقام لیک ویو پارک میں موجود ہوں آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ راول ڈیم ہے جہاں پر پانی جو ہے مسلسل بارشوں کے باعث پانی کا جو پانی ہے بہت زیادہ جو یہاں پر آ چکا ہے لیکن دفعہ ایک سو چوالیس کے نفاظ کے باوجود جو ہے راول ڈیم کے اندر کشتی رانی کا سلسلہ جاری ہے وفاقی دار حکومت کی انتظامیہ ہیں ان کی جانب سے راول ڈیم میں کشتی رانی پر دفعہ ایک سو چوالیس نافی سے تراکی منع ہے لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے کشتی رانی جاری ہے اور اندر کشتی کی جانب سے یہاں پر جو کشتی ہیں جو اس وقت چلائی جاری ہیں جس میں بچے خواتین اور لوگ موجود ہیں ان کو یہاں پر گہرے پانی میں جو ہے وقتم فوقتم دیکھ رہے ہیں کہ کشتیوں بٹھا کے لے جائے جارہا ہے یہاں پر جو پارک منیجر سے اہم اور خطرناک بات یہ ہے کہ جو راول ڈیم ہے جو اس وقت جو سلابی صورتحال ہے ملک بھر میں بارشیں ہو رہی ہیں یہاں پر پانی جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور لوگوں کی جانوں سے کھیلے جا رہا ہے اور جو ہے کشتی رانی پر پابندی کے باوجود دفعہ ایک سو چوالیس کے باوجود جو ہے عام شہریوں کو یہاں پر کشتیوں بٹھا کے جو گہرے پانی میں لے جا رہا ہے نہ ان کو جیکٹس بنے جا رہی ہیں اور یہ کس کوئی بھی بڑا حادثہ یہاں پر فاقیدار لحکومت میں ہو سکتا ہے لیکن انتظامیہ کی آنکھیں جو ہیں وہ ابھی تک بند ہیں بہت شکریہ ایڈ شاہد